السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو کیسے امید ہے اللہ کی حکم سے سب بھئی خیریت سے ہوں گے دوستو یہ ہمارا سکھے والا عمل ہے جی کشتے کا تو یہ دو برطن لیے ہم نے تو اس کو ہم نکالتے ہیں جی کیونکہ اس کو آگ تو میں نے دو دن پہلے دی تھی اور میں یہاں پہ نہیں تھا تو آج میں آیا ہوں تو یہ نکال کے رکھ دیا تھا انہوں نے لہر والا اسے پاتھ ہوں سے ابھی اس کو ہم چیک کرتے ہیں تو کیا سورتی آلے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لے صدری ویسلے عمری وحل العقبط ملے سانے شیفقہ ہو قولے یہ جی ہماری گلہ حکمت ہے جو اس کے اوپر ہم نے کی تھی اس کو ہم کھولتے ہیں جی اللہ پاک مد کرے گا انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے اس میں دوستو جو مین چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ اس کو گل کرتے ہیں راکھ دیتے ہیں تو راکھ اس پہ زیادہ سے زیادہ آپ نے دینی ہوتی ہے دبا کر جی یہاں پر میں ایک آدھ سے موبیل بھی چلا رہا ہوں کافی مشکل ہے جی بلکہ اس کو اوپر سے توڑتا ہونا تاکہ ہاتھ تو ڈلے نا اس میں یہ دیکھو جی دوستو اس کی جو مجودہ صورتحال ہے کچھ اس طرح کی ہے جی اس کا اوپر سے میں نے موہ توڑ دی ہے یہ دیکھو یہ دیکھو جی کیا ہو گیا یہ دیکھو جی ابھی بھی آنکھ اس کے اندر ہے کافی زیادہ سائیڈ والی نا جو ہم نے اوپر سے ڈالے تھی پکایا جو اس کے اندر تھی نا جی نیچے والی راک وہ تو اس کے اندر مجود ہے جی یہ یہاں بھر یہ شورتحال آگیا جی اس میں یہاں بھر یہاں بھر یہاں بھر یہاں بھر سکھا صاحب اور یاد ہے جی اس کے اندر یہ بھائیوں کو نظر آ رہا ہوگا ابھی بھی کافی سارا ہے میں اس کی تھوڑی سی صفائی کر لوں اس کے یہ دیکھیں پھر میں بھائیوں کو دکھاتا ہوں جی دوستو صفائی کا مرلہ پورا ہوا یہ اس سے ابھی سفائی سے ہو گئی ہے ابھی اس کے اندر جو ہے نا وہ نیچے راہ ہے اس کے اندر ابھی سکھا ہمارا نہیں بچا ٹھیک ہے یہ بھی فارگ ہے یہ بھی فارگ ہے یہ ہمارا سکھا آ گیا سکھا میں بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں نظر دیکھ کر کے یہ لو جی ٹھیک ہے جی میں نے کہا تھا سکھا جو ہے وہ سنہری رنگ میں ملے گا تو یہ چیک کر لیں رنگ سنہری ہے ٹھیک ہے جی جو اس کا رنگ نکلتا ہے یہ ٹھیک ہے جی ایسے لگ رہا جیسے سونا ہے ٹھیک ہے جی ساف شفاف رنگیں یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے جی جدر اس کو توڑو جدر اس کو کرو یہ پھولا ہوا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے جی سنہری کیونکہ سکھے کا جو بنیادی رنگ ہے نا جی وہ سنہری ہوتا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی چاوڑ اس کے پور یہ دیکھیں یہ لگتا ہے ٹھیک ہے جی جس طرح میند کر کے ہم کشتجات بناتے ہیں جو ڈیبوٹھی کی مدد سے یا جس طریقے سے بھی اور اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس طرح کے کشتجات نہ تو کوئی جلدی کر کے بناتا ہے اگر کوئی بناتا ہے تو وہ دکھاتا بھی نہیں اور بتاتا بھی نہیں ٹھیک ہے جی ہم اتنے اچھے کشتجات بناتے ہیں اور آپ بھائیوں کو دکھاتے ہیں سمجھاتے ہیں ہم اپنا سینے کا راز ٹھیک ہے جی سارا جو بھی ہوتا ہے وہ بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے جی کافی زیادہ مشکل اور کافی زیادہ محنت کے بعد ہم جو ہے نا کشتجات بناتے ہیں اور اپنے بھائیوں کے سا شیئر بھی کرتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی تو آپ بھائیوں سے ہمارا ایک ہی سوال ہے دعاوں میں بس یاد رکھا کریں ہمیں کیونکہ ہم گناہ گار سے آدمی ہیں یہ دیکھو نا جی ہاتھ میں بر رہا ہے جی ٹھیک ہے جی اس سے زیادہ ہماری کوئی وہ نہیں ہے اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو کمنٹ کیا کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں ہمارے یوٹیوب کو ہمارے سٹیشن کو حکیم محمد بلال کو سپورٹ کریں تاکہ ہمارا بھی دل خوش ہو اور ہم آپ بھائیوں کے لئے اچھے اچھے کشتاجات اور اچھے اچھے نقصاجات اور اچھے اچھے معلوماتی ویڈیو لے کر آئیں جی تو اس کے لئے دوستو اگر ہم سے کوئی بھائی کشتاجات لینا چاہتا ہو کسی بھی قسم کا ٹھیک ہے جی کسی بھی امراض پہ تو وہ ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ بہت اچھے تسلی بکس اور زیل ٹیبل کشتاجات ملیں گے انشاءاللہ ہمارے پاس جو ہوتی ہیں وہ کوانٹیٹی بہت کم ہوتی ہے اتنی زیادہ کوانٹیٹی میں نہیں ہوتے وہ کلو دو والا تو حساب نہیں ہے بس اتنی کوانٹیٹی میں ہو سکتے ہیں پانچ دس گرام اینڈ بیس گرام اس سے زیادہ تو ناممکن سی بات ہے جی کیونکہ وہ پھر آگے مٹی سوا کسی کو راکھ دینے کا کیا فائدہ اگر ریزیلٹ نہیں ہے تو ریزیلٹ والے ہوں تو بس پانچ دس گرام بھی ہو تو بہت جی اتنے سے ہی جو ہے نا آدمی کا سسٹم سیدھا رہتا ہے چولہ چلتا ہے کھانے والے کا بھی اور کھلانے والے کا بھی جی تو اگر اس طرح کے کسی بھی پائی کو کچھ کشتاجات کی ضرورت ہو تو وہ ہم سے ضرور رابطہ کرے کسی بھی قسم کا کشتاجات ہو ہیرے کا سونے کا چاندی لوہا کلی سکہ جست ٹھیک ہے جی تو وہ ہم سے مل سکتے ہیں جی ہمارا ایک ہی رابطہ نمبر ہے 0300 070 45 اکیم بلال فروم کلر کہار جی اگر کوئی بھائی میرے پاس آنا چاہے چاہتا ہو تو آنے سے پہلے میرے ساتھ رابطہ کر لے کیونکہ میں زیادہ تر باہر ہوتا ہوں کافی دن سے میں ادھر آیا ہوا تھا بھاول نگر منڈی چشتیاں جزمان ان علاقوں میں ہیڈ سلیمان کی ویلی لکھا پاک پتن تو مجھے کافی لمبے دن گزر گئے ہیں جی تک قریباً بھی اس دن ہو گئے ہیں گھر سے نکلے ہوئے تو باہر پھر ہم نے کشتجات بھی بنانے ہوتے ہیں جڑی بوٹیوں بھی کٹھ ہی کرنی ہوتی ہیں مریضوں کو بھی دینے ہوتے ہیں جی اس طرح ہمارا سلسلہ ہے اگر کسی بھائی کو کسی چیز کی ضرورت ہو پتے کی پتھری کے لیے ڈلیسز گردوں کے لیے یا امراضِ قوت باہ کے لیے ہیبیٹٹسی کے لیے اور شگر کے لیے کسی بھی بھائی کو کوئی بھی کشتجات چاہیے تو وہ ہم سے ضرور رابطہ کرے گا انشاءاللہ اطماعات کے ساتھ گرنٹی کے ساتھ دیں گے انشاءاللہ اور بھائی کو ریزلٹ ملے گا انشاءاللہ جی اللہ حافظ اس طرح کا کشتجات کو دیکھ لیں کسی بھی بھائی نے نہیں یہ بنا کے دکھایا ہوگا سنہری رنگ میں ٹھیک ہے جی گولڈن رنگ میں کشتہ سکہ ٹھیک ہے جی یہ کیمیاں کی جان ہے بہت اچھا ہے آپ امراض پہ بھی اسمال کر سکتے ہیں پراک میں بھی اور پشاک میں بھی آپ کو انشاءاللہ ہر لیاسے ریزلٹ دے گا اللہ حافظ دیوز L caps دیوز